دیکھیں جناب ابھی تک آپ لوگوں نے بالکل کچھ بیسکس مارکٹنگ کے بارے میں سمجھنی ہیں انڈرسٹینڈ کر لی ہیں آج جس ہم موضوع پر بات کریں گے وہ ہے مارکٹنگ ایس ڈیمانڈ مینجمنٹ دیکھئے آپ کو اگر ہماری ویکیبلری والی ویڈیوز یاد ہوں تو اس میں ہم نے بتایا یہ تھا کہ مارکٹنگ کے اندر ڈیمانڈ ایسنس ہوتی ہے یعنی اصل میں جتنے بھی لوگ مارکٹ کے اندر کچھ سیل کرنے کے لیے یا کچھ آفر کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں وہ تمام کسی ڈیمانڈ کی تلاش میں ہوتے ہیں یعنی کسی ضرورت کی ایسی ضرورت جس کو کوئی پورا بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ پرچیزنگ پاور بھی رکھتا ہے تو اصل میں ایس ای بزنس پرسن ایس ای مارکٹر جب ہم مارکٹ میں ہوتے ہیں یا میں اس کو تھوڑا سا براڈلی ڈسکس کرنا چاہوں گا میں اپنی بات کو صرف بزنس کی دنیا تک محدود نہیں رکھنا چاہوں گا توکہ مارکٹنگ اب وہ چیز ہے جس کو صرف بزنس ہی یوز نہیں کر رہے ہیں بلکہ نون بزنس انٹیٹیز جس طرح پلیٹیکل پارٹیز ہیں یا چیریٹیز ہیں یا گارمنٹس ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرتی آئی ہیں اور اب اس کو بہت آبیسلی استعمال کر رہی ہیں تو اصل میں مارکٹنگ کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کو مینج کرے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جس بھی چیز کو مارکٹ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں اس کی ڈیمانڈ کبھی آئیڈیل نہیں ہوتی ہے آپ کو مختلف ڈیمانڈ سیچویشنز سے ڈیل کرنا ہوتا ہے اور ان ڈیمانڈ سیچویشنز کے مطابق آپ اپنی سٹیٹیجیز کو سیٹ کرتے ہیں اس لیے اس ساری چیز کو سمجھنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ مارکٹنگ is actually demand management تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی مختلف ڈیمانڈ سیچویشنز ہیں اور اس کو کس طرح سے منج کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس جو مختلف ڈیمانڈ سیچویشنز ہیں اس میں سب سے پہلی negative ڈیمانڈ سیچویشنز یعنی ایک ایسی ڈیمانڈ سیچویشن ہے کہ آپ جو پرادکٹ یا جو سرویس یا جو آئیڈیا آپ لے کر آ رہے ہیں لوگوں کے لیے لوگ اس کے بارے میں باعث ہیں باعث کا مطلب یہ ایک یہ نہیں ہے کہ اس کی ڈیمانڈ زیرو ہے بھائی حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں negative ڈیمانڈ رکھتے ہیں لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے دیکھیں کسی چیز کی negative ڈیمانڈ ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں عام طور پر کہ لوگ اس کے بارے میں aware نہیں ہیں لوگ اس کے بارے میں ill informed ہیں یا misinformed ہیں کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے اب وہ کوئی بھی reason ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اگر یہ بات پھیل جاتی ہے کہ جو ڈبے کا دودھ ہے وہ مزرے صحت ہے یا یہ بات پھیل جاتی ہے کہ جو frozen food ہے وہ مزرے صحت ہے وہ صحت کے لئے نقصان دے تو لوگ اس کے بارے میں negative ڈیمانڈ رکھیں گے لوگ کبھی بھی کبھی بھی اس چیز کو نہیں خریدیں گے اس کا مطلب ہے کہ جب ایسی situation کا آپ کو سامنا ہو for example آپ ایک ایسی society کے اندر operate کر رہے ہیں جہاں آپ نے ایک frozen food کا plant لگایا ہے جہاں پر لوگوں کے ہاں صرف یہ چیز ہے کہ fresh food ٹھیک ہوتا ہے frozen food ٹھیک نہیں ہوتا تو وہاں آپ کی product کو negative ڈیمانڈ کا سامنا ہے اس صورت میں آپ کو conversion marketing استعمال کرنے پڑے گی یعنی آپ کو لوگوں کو convert کروانا ہوگا لوگوں کو آپ convince کریں گے ان کو اس بات پہ کائل اور مائل کریں گے کہ جو frozen food ہے وہ اتنا ہی safe ہے جتنا کہ fresh food safe ہوتا ہے یا ڈبے کا دودھ اتنا ہی safe ہے جتنا کہ کھلا دودھ safe ہوتا ہے تو جب آپ negative ڈیمانڈ situation کا سامنا کریں use conversion marketing دوسری situation ہے no demand no demand وہ situation ہے جو ہر start up کو face کرنی پڑتی ہے جب بھی آپ نئے market میں آتے ہیں چاہے آپ ایزا بزنس آئیں چاہے ایزا political party آئیں چاہے آپ کو ایزا ideology لے کر آئیں تو آپ کو فوری طور پر جو situation face کرنی پڑتی ہے وہ no demand ہے کہ جو آپ کی particular product ہے اس کی کوئی demand نہیں ہے یہ آپ سمجھیں کہ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں لوگ اس سے متعرف ہی نہیں ہیں تو اس صورت میں آپ creative marketing اور stimulating marketing استعمال کرتے ہیں یعنی آپ demand create کرتے ہیں need تو آپ create نہیں کر سکتے لیکن آپ لوگوں کی needs کے ساتھ اپنی product کو relate کرتے ہیں ہر startup کو ہر نئے جو business یا نئی entity ہوتی ہے جو نیا program ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو creative marketing یا stimulating marketing استعمال کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ demand پیدا کریں تیسری ہے latent demand latent کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا potential ایک ایسی من آپ ایک ایسی product میں deal کر رہے ہیں جس کے بارے میں لوگ demand تو کر سکتے ہیں لیکن ابھی ان کی demand سامنے نہیں ہے بالکل ظاہر نہیں ہوئی ہے demand ابھی لوگ مطلب اگر آپ اس چیز کو اچھی طرح سے pitch کریں اس کو اچھی طرح سے pitch کریں جس طرح کی insurance ہے اچھی طرح سے آپ لوگوں کو convince کریں تو there is possibility یا ایک مثال کے طور پر ایسی بہت ساری products ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ market میں آ جائیں تو ان کی demand بہت ہوگی جس طرح پانی سے چلنے والی گاڑی یا highly fuel efficient automobiles یا ایسی آپ کے electric equipments یا installations جو کہ ایک ایسی technology ایسی energy سے چلیں جس کے اوپر آپ کا خرچہ کوئی نہ ہو تو ایسی کوئی بھی چیز جو انسانی زندگی کو اس طرح facilitate کر سکے اس کی بظاہر تو ابھی آپ کو demand نہیں نظر آتی لیکن ایسی چیز اگر بنا لی جائے تو اس کی demand ہو سکتی ہے اسی لیے جہاں پر latent demand situation ہو وہاں آپ development marketing یعنی اس چیز کی market کو develop کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کہ اس کی ایک مثال ہمارے ہیں solar solar energy equipments ہیں شروع میں جب یہ آئے تو لوگوں نے بہت زیادہ ان کو attention نہیں دی لیکن companies نے اس کی demand کو develop کیا اور اب اس کی کافی demand موجود اس طرح بہت سارے آپ کے family insurance plans ہیں جن کی demand کو develop کیا گیا fourth situation ہے declining demand یعنی یہ ممکن ہے maybe because of the product life cycle stage یا کسی اور reason یا maturity of technology یا کسی اور وجہ سے آپ کی جو product ہے اس کی demand decline کرنے لگی ہے آپ کی demand پہلے ٹھیک کہ آپ کام ہو رہی ہے تو اس صورت میں آپ re marketing کریں یعنی product کو re develop کریں اس کے اندر کچھ add on کریں کچھ چیز لے کر آئیں یہ وہ چیز ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنی product جو ہے اس کی demand کو develop کر سکتے نہیں declining demand ایک issue ہے یہ اس کا سامنا بہت ساری organizations کو کرنا پڑتا ہے میں نے بھی بتایا کہ اس کی بہت سی reasons ہو سکتی ہیں economically ایک economy کے اندر کوئی economic situation change ہوئی ہے یعنی میں اس کی typical مثال دیتا ہوں کہ جس زمانے میں economies میں interest rate کی وجہ سے لوگ bank سے financing لے کر مختلف جو خاص طور پر comfortable items ہیں جس طرح automobiles ہیں یا اور آپ کی renovations ہیں گھروں کی ان کی demand high ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے economy میں تبدیلی آتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ possible ہو جاتا ہے کہ لوگ جس source سے purchasing power حاصل کر رہے تھے وہ source مہنگا ہونے کے وجہ سے لوگوں نے financing نہیں لی ہے جس سے آپ کی demand جو ہے وہ نیچے آتی ہے اور آپ کی product declining demand کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سامنا انشاء انشاءاللہ اپنی اگلی ملاقات میں ہم باقی کی demand situations کے بارے میں بات کریں گے thank you very much